نمسکار خبر اصردار آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے بڑی خبر کی بات سب سے پہلے کریں گے کھنڈوا سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر گیس گودام میں بھیشن آگ لگ گئی ہے اور گھاس پورا گنج بازار میں یہ گیس گودام استطح ہے سیلنڈر پھٹنے سے یہ آگ پھیلی ہے اور سیلنڈر پھٹنے کے بعد دمکل کی گاڑیا موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور جانکاری جو مل رہے ہیں اس کے مطابق ایک کے بعد ایک کر کے کل سترہ گیس سیلنڈر میں یہاں پر اپٹک بلاسٹ ہو چکا ہے اس آگ کو قابو میں کرنے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے لیکن آگ کتنی بکرال ہے کتنی بھیشن ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا پائیں گے یہاں پر بھاری سنکھیاں میں لوگوں کی بھیڑے کٹھی ہو گئی ہے اس بیچ فائر برگیٹ کی ٹیم دمکل کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور آگ کو قابو میں کرنے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے بتایا یہ جارہا ہے کہ جہاں آگ لگی ہے وہاں پر گیس کا گودام ہے گیس کی ٹنکیاں وہاں پر رکھی جاتی ہیں اور اسی کے بھیتر ایک گیس سیلنڈر میں بلاسٹ ہوتا ہے اس میں اس کی وجہ سے آگ پھیل جاتی ہے اور آگ پھیلنے کے بعد ایک کے بعد ایک کر کے لگاتار سترہ سیلنڈر میں دھماکا ہوتا ہے ابھی کتنے سیلنڈر اور یہاں پر بھرے ہوئے رکھے ہیں اس بات کی تو جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن بہت بڑی خبر اس وقت کھنڈوا سے آپ کو بتا رہے ہیں موقع کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنی بھیشن یہ آگ ہے لوگوں کا مجمع یہاں پر لگ گیا ہے دور سے ہی نظر آرائے کہ آگ کتنی یہ بھیاوہ ہے اور اس کو قابو میں کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ آس پاس امارت تو ہم دیکھی سکتے ہیں ان تصویروں میں یہاں پر لوگوں کی بھیڑ بھی جمع ہو گئی ہے اس بیچ دمکل کرمی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور آگ کو بجھانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے نیوزیٹین مدیپردیش شتیزگڑ پر سب سے پہلے یہ تصویریں کھنڈوا کی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اوپر دھوئے کا غبار بھی آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہ دھوئے کے غبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کتنی بھیشن ہیں پلس کرمی یہاں پر تینات کر دیے گئے ہیں تاکہ یہاں جو لوگوں کا مجمع کٹھا ہوا ہے لوگوں کی بھیڑ ہے اسے قابو میں کیا جا سکے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر فائر ویڈٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور آگ کو قابو میں کرنے کی کوشش لگاتار کی جا رہے ہیں دو کیمروں سے ہم آپ کو تصمیح دکھا رہے ہیں کیمرہ ون جو ہے اس میں آپ دیکھتا ہیں گے دور سے دھوئے کا غبار نظر آرہا ہے اور کیسے دمکل کی گاڑیوں کو آگے ترنت روانہ کیا گیا یہ بتا رہے ہیں کیونکہ دمکل کی اپنیوں کو جانکاری چاہیے تھے کہ کہاں پہنچنا ہے کہاں سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تصمیح کیمرہ ون جو ہے اس میں صافتہ اور بتایا جا رہا ہے لوگ وہاں پر جھٹے ہوئے ہیں وہ بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی ضرورت ہے اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لائی تصمیر ہم آپ کو ایک اور تصمیر دکھا رہے ہیں دیکھیں لائی تصمیر آپ دیکھ سکتے ہیں کھنڈوا میں ایک بڑا حادثہ اور کیسے ایک کے بعد ایک دھماکے ہوتے یہاں پر لگاتار جا رہے ہیں اور آگ جو ہے وہ لگاتار برتی جا رہی ہے اور اس میں اسے قابو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دمکل کی ٹیم نگر پالی کا نگم کی جو دمکل ہے وہ موقع پر پہنچی اور آگ کو بجھانے کے کام میں اب دمکل کرنی جو ہے وہ لگاتار جھوٹے ہوئے ہیں دوسری تصمیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگ کی بھائیات کا اندازہ آپ لگا پائیں گے کہ اوپر تک امارت کا اوپری حصہ تک جو ہے اس میں آگ دھدکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ دو تصمیریں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہے آگ کو بجھانے کا پریاس لگاتار کیا جا رہا ہے لیکن آگ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر گیس سلینڈر کا گودام ہے اور گودام میں کئی سارے سلینڈر رکھے ہوئے ہیں جانکاری کے مطابق سترہ سلینڈر اور گیس کا یہ عوید گودام ہے یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ عوید روپ سے یہاں پر گیس کو سٹور کیا گیا تھا اور دیکھئے ایک بڑا حادثہ یہاں پر پیش آیا ریائشی علاقہ آس پاس امارتیں یہاں پر نظر بھی آ رہی ہیں عدد جانکاری ضرور لیں گے ہمارے سیوگی سے جب وہ جھوڑیں گے لیکن یہاں پر دیکھئے کہ کتنی بھیشن یہ آگ دھدک رہی ہے پوری امارت کو اس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے امیت جائسوال ہمارے سبواداتا ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں امیت کیا یہ ریائشی علاقہ ہے عوید روپ سے گودام کب سے چل رہا تھا ایک بھیشن حادثہ پیش آیا ہے کیا جانکاری ہیں امیت سے لگتا ہے کہ سمپر کا ٹوٹ گیا ہم پھر سے دوبارہ کوشش کریں گے ہم اس سے سمپر کرنے کی لیکن تین کیمروں سے یہ الگ الگ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف دمکل کی گاڑیاں جو ہیں وہ موقع پر پہنچی ہے نگر پالکا کی دمکل کی ویباد کی ٹیم جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہے دوسری طرف کیمرہ ون سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنا دھوئے کا کالا غبار آسمان میں چھایا ہوا ہے اور تیسری تصویر کیمرہ تھری سے آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ صاف طور پر دیکھ پائیں گے کہ پوری عمارت کو اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اور سلنڈر ہو کہیں وہ نہ پھٹ جائیں ایک ڈر یہاں پر بنا ہوا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ گیس کا یہ گودام ہے گیس کی چنکیاں یہاں پر عوید روپ سے رکھی ہوئی تھی یعنی کہ وید گودام نہیں ہے یہ عوید گودام اور یہاں پر آگ لگی ہے جو بتا رہے ہیں کہ کتنا بھیابا اور بھیشن یہ حادثہ ہے کیمرہ 1 کیمرہ 2 اور کیمرہ 3 تینوں میں آپ دیکھ پائیں گے اس خبر کے بارے میں سمجھ پائیں گے کہ کتنی بھیشن یہ آگ ہے اور کیسے اس آگ کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے دور سے ہی کیمرہ 1 میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہاں پر پانی کی بوچار کی جاری تاکہ آگ کو جلد سے جلد قابو میں کیا جا سکے لیکن پوری عمارت کو اس آگ نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے ایک کے بعد ایک سترہ گیس سلنڈر یہاں پر ان میں دھماکا ہوا ہے گیس سلنڈر پھٹے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ آگ جو ہے یہ بے قابو ہوتی چلی گئی اور اس نے پوری عمارت کو پوری بلڈنگ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آس پاس بھی بہت عمارتی ہیں آپ نے نظر آ رہی ہوں دیکھئے یہ کیمرہ 2 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اندر سلنڈر جو رکھے ہیں وہ جب پھٹ رہے ہیں تو اچانک سے آگ پھیلتی ہے یہ بھی نظر صاف طور پر آ رہا ہے اور اس آگ کو قابو میں کرنے کے لیے دمکل کرمی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں پولیس کو مشقت بھی کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھی مشقت کرنی پڑ رہی ہے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے آس پاس کی عمارتیں جو ہیں ان کو سرکشت رکھنا بھی یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ ساتھ کو جلد سے جلد قابو میں کر لیا جائے اب تک سترہ بلاسٹ ہوئے ہیں یہ جانکاریاں بھی نکل کر سامنے آئیے کہ ابھی تک کل سترہ بلاسٹ ہوئے ہیں اور دیکھیں کیمرہ ٹو میں آپ تصویروں کو دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کیسے یہاں پر آگ لگی اور یہ دو تصویریں بھی الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف لوگوں کی بھیڑ جھوٹی ہوئی ہے سوڑک پر اور دوسری طرف یہ دیکھیں یہ تصویر اس میں صاف طور پر نظر آ رہے کہ کیسے یہ بھیشن آگ لگی اور اس کے بعد یہاں پر کیا آلات بن گئے اس آگ کو قابو میں کرنے کے لیے لگاتا ہے دمکل کروی اپنی کوشش کر رہے ہیں باقی دمکل کی گاڑیوں کو بھی بلایا جا رہا ہے ٹینکرز کو بلایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر پانی کی کوئی کمی نہ آ پائے اس آگ کو جلد سے جلد قابو میں کیا جا سکے لیکن ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ کل کتنے سلنڈر اندر رکھے ہوئے جو کی ایک بڑی چنتہ کا سبب ہے کیونکہ یہاں پر سترہ سلنڈر ابھی تک وہ دھماکے اس میں ہو چکے ہیں اور ایسے میں اوید روپ سے یہاں پر گیس سلنڈر رکھے گئے تھے تو کیا اور زیادہ سنکھیا ہو سکتی ہے ان میں دھماکہ نہ ہو اس کا بھی بہت دھیان رکھنے کی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے پائر بگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور آگ کو قابو میں کرنے کی لگاتار کوشش کی جارہی ہے دو تصویریں نیوز ایٹیم مدھی پردیش شاتیزگار پر سب سے پہلے تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کتنی بھیشن یہ آگ لگی ہے عوائد گودام بتایا جاتا ہے کس کا ہے یہ جانکاری ابھی تک حالا کی نکل کر سامنے نہیں آئی ہے عمیت جائسوال ہمارے سمجھ آتا فون لائن پر جھولے گئے ان سے جانکاری لیتے ہیں عمیت گودام کے بارے میں کیا جانکاری آبائد روپ سے تھا کتنے سیلنڈر پھٹ چکے ہیں ابھی سترہ سیلنڈر بتایا جا رہے تھے کیا ان کی سنکھیاں اور بڑھ سکتی ہے موقع پر موجود ہیں کیا جانکاری آپ کے پاس بلکل میں موقع پر موجود ہوں اور بتا دوں کی جو سیلنڈر کے پچھنے کی سنکھا ہے وہ اب 20 سے 25 کی بیچ میں ہو گئے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک لگاتار بلاس ہوتے جا رہے ہیں اور یہ آکڑا فلاحل سامنے نہیں آیا کہ اور کتنے سیلنڈر یہاں رکھے ہوں گے یہ اوز روپ سے یہاں بھندارن کیا ہوا تھا ریائیسی چیت رہے ہیں جس نے یہ پورا بھندارن کیا ہے اس کا گھر ہے اور اسی نے اپنے گھر کے گفتے کو گودان کے روپ میں تبدیل کر لیا اور اس طرح سے یہاں پر سیلنڈر جمع کر لیے کہ جب آنگ لگی تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لگاتار بلاس ہو رہے ہیں اور لگاتار گیس سیلنڈر کے پچھنے کا تلسلہ جاری ہے دو سے تین لوگوں کے خیال ہونے کی جو خوشنا بھی ملی ہے وہ ہی اتبتال پہنچا ہے گئے ہیں کافی بھیڑ ہے جس وقت یہاں بلاس ہوا اس کے بعد سے لوگ جمع ہونا یہاں شروع ہو گئے تھے میں موقع پر ہوں اور میں اپنے آنکھوں کے سامنے اب تک ایک کے بعد ایک لگاتار بلاس ہوتے دیکھتے جا رہا ہوں جب ہم نے پچھلا اپ ڈیٹ دیا تھا سترہ کا اس کے بعد سے قریب دس منٹ کے انترال میں دس اور بلاس یہاں لگ بھگ لگ بھگ ہو چکے ہیں مطلب وہ آکڑا جو ہے بائیس سے پچیس کے بیچ جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تیس سے پیتیس سیلنڈر یہاں ہو سکتے ہیں جب انتظامات کیے جا رہا ہے آپ پر کابو پانے کے وہ بھی ناکافی ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ نگن نگم کا جو پائر پائیڈر ہے ٹینکرز ہیں وہ آ رہے ہیں لیکن وہ بھی ناکافی ثابت ہو رہے ہیں لوگوں میں گستہ بھی ہے کہ یہاں رہواسی چھیت رہے ہیں اور پریاف برانے چاہیے پورے چھیتر کی بجلی بند کر دی گئی ہے جو آپ پاس کے لوگ سے وہ خود ہی یہاں سے دور ہو گئے ہیں کچھ لوگ جو پتے ہوئے تو ان کو بھی پرکاشن اور پولیس کی تیم نے یہاں سے نکالا ہے اور ان کو پرکشت اسٹھانوں پر لے جانے کی کوشش کی جاری ہے جو لوگ جمع ہو رہے گھٹنا اچھل پر ان سے بھی یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کراپیان سر بوری دوری بنایا رکھے کیونکہ بلاش ہو رہا ہے اور اس سے اندازہ نہیں کہ اس کا دستان کہاں تک ہو سکتا ہے تو پولیس جب برادوں کی لگاتار کوششیں کی جاری ہے آنکھوں کے سامنے اس طرح کا منظر میں نے بھی پہلی بار دیکھا ہے اتنے سلنڈر اپنی آنکھوں کے سامنے پھوٹے ہوئے دیکھنا یہاں جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی کافی بھائی کا ماہول ہیں سلنڈر ایسے پھٹ کر کہیں اچھل کر کسی بھیڑ کی طرف نہ گر جائے یہ بھی ایک ڈر بھی بنا ہوا ہے تین منزلہ اگر ہم صحیح ہیں تو تین منزلہ یہ امارت نظر آتی ہے اور امیت یہ پوری امارت یہ پوری امارت آگ کی ضد میں آ چکی ہے آگ تک گولہ بن چکی ہے آس پاس کی امارتوں کو بھی خطرہ ظاہر طور پر بنا ہوا ہوگا جو گھر کے سٹے ہوئے گھر ہیں اس گھر کے علاوہ اور جو پیچھے کے حصے میں ہیں وہ بھی اس کی ضد میں آ رہے ہیں اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ جیسے ہی آگ کی شروعات ان کو اندیشہ تھا جانکاری بھی تھی فابہوک ہے کہ وہ پڑوسی تھے تو ان کو جانکاری تھے کہ یہاں بڑی سنکھا بھی سلنڈر ہو سکتے ہیں تو تکال انہوں نے یہاں سے الگ ہونا اسی سمجھا کئی لوگ آس کی شروعات میں ہی یہاں سے الگ ہو گئے تھے لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر موقع پر میں جب تصدیریں دیکھ پا رہا ہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ پا رہا ہوں کہ آس پاس کے جو گھر ہے وہ بھی اس کی ضد میں آ گیا اور یہ جو گھر ہے جو گھر میں آگ لگی اور بلاسٹ ہو رہے ہیں اگر ایک دو بلاسٹ اور ہوتے ہیں تو یہ آسنکہ بھی ہے کہ یہ گھر بھی جو ہے اس کی دیوارے بھی جواب دے جائے گی اور زمی دوز ہو جائے گا اس طرح کی جو ہے یہ آسنکہ ہے تو ساری ویوستاؤں کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاشن کی ٹیم بھی لوگوں سے اپل کر رہے ہیں اس کا یہ مکان ہے کچھ مطا چل پایا یہ راجہ نام سامنے آ رہا ہے فلحال کی یہ راجہ اور تو راجش کا مکان ہے بہت شکریہ آپ نظر بنا کے رکھئے گا بہت شکریہ امیت آپ نظر بنا کے رکھئے گا امیت ہمارے سہیوگی جو ہے وہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ یہاں پر قریب بیس سے پچیس بلاسٹ اب تک ہو چکے ہیں یعنی کی لگاتار سلینڈر کے پھٹنے کا سلسلہ جاری ہے بڑھتے ہیں آگے راحل گاندھی ان دنوں موڈی سے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں سیاسی دعاو پیچ سیکھ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے یاترہ کی شروعات وہ کرنے جا رہے ہیں جسے بھارت نیائے یاترہ نام دیا گیا ہے اس دوران راحل گاندھی نہ صرف یاترہ کریں گے بلکہ بی جے پی کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش بھی کریں گے آپ کو اس پر ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں دین راجیو میں نرین موڈی سے پٹھنی کھانے کے بعد راحل گاندھی اب سیاسی دعاو پیچ سیکھ رہے ہیں پہلوانوں سے دھوبی پچھاڑ کا گر لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کیسے بھی لوگصفہ چناؤں میں نرین موڈی کے سامنے دم دکھایا جائے بھارت جوڑو یاترہ سے جب راحل گاندھی موڈی کی خلاف سیاسی محول نہیں بنا سکے تو اب بھارت نیا یاترہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور 24 کے دنگل میں نیا فارملا تیار کر رہے ہیں لوگصفہ چناؤں سے ٹھیک پہلے یاترہ شروع ہوگی مڈی پون سے شروع ہو کر یاترہ ممبائی میں ختم ہوگی یاترہ چودہ راج اور پچاسی جلوں کو کور کرے گی راحل گاندھی چھے ہزار دو سو کلومیٹر یاترہ کریں گے کانگریس کے مطابق بھارت نیا یاترہ کا مقصد آرثک ساماجیک اور راجنیتک نیا ہے حالانکہ راحل گاندھی کی زیادرہ کے پیچھے کا مقصد کیا ہے فلحال یہ صاف نہیں لیکن بی جے پی راحل گاندھی کی یاترہ پر پھر سے حملہ ور ہے مدھا پردیش کے پور وسیعہ شیوران سنگھ چوہان نے کہا راحل گاندھی کی یاترہ جہاں جہاں سے گزرے گی وہاں پھر سے کانگریس کی ہارتے ہیں راحل جی جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں کانگریس کا بنتا ڈھار ہو جاتا ہے پہلے بھی راحل گاندھی مدھا پردیش سے یاترہ لے کے نکلے تھے جہاں جہاں ان کے پاؤں پڑے وہاں کانگریس ہارتی چڑھی گئی اب پہلے ویدان سوا کے پہلے نکال لی اب لوگ سوا کے پہلے نکال رہے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کانگریس کی پراجہ سنشت کر دیتے ہیں اس سے پہلے راحل گاندھی نے 7 ستمبر 2022 سے 30 جنوری 2023 تک بھارت جوڑوں یاترہ کی تھی 145 دنوں کی یاترہ کنیا کماری سے شروع ہو کر چممو کشمیر میں ختم ہوئی تھی تب راحل نے 3570 کلومیٹر کی یاترہ میں 12 رج اور دو کیندر ساسیت پردیشوں کو کور کیا تھا لیکن اس یاترہ سے کچھ خاص سیاسی لب حاصل نہیں کر پائے لیکن ٹھیک لوگ سبح چناؤں سے پہلے راحل کی یاترہ ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی تو راحل گاندھی کی نیای یاترہ پر اب سیاست بھی ہونے لگی ہے ویڈی شرما نے راحل گاندھی کو بنتا دھار قرار دیا اور کہا کہ کانگریس نے جہاں سے بھارت جوڑوں یاترہ نکالی وہیں اس کا سوپڑا صاف ہو گیا تو جیتو پٹواری نے یاترہ کا بچاب کیا کہا کہ راحل گاندھی کی یاترہ ساماجک نیای کے لیے ہے چناؤں میں ہار جیت کے لیے نہیں ہے یہ یاترہ جو راجنیتک تاناشاہی ہے ایک بوٹ اپنے جنپرت نیوز کو چنٹا ہے اس لیے کہ میری سمسیا میرے شہر کی سمسیا دیش کی سمسیا کے ریپرزنٹیٹیو کے روپے میں سانسد اور ویڈان سبا میرے جنپرت نیوز کو بھیجنا چاہتا ہوں سانسد سے سانسدوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے ویڈان سبا سے ویڈانسد کو باہر نکال دیا جاتا ہے لوگ تنتری کی مول مریادہ سموات کی ہوتی ہے اس کو سمات کرنے کی ایک دھہنیت چالے اور میں مانتا ہوں کہ یہ راجنیتک کچھ اکر تاناشاہی کی اور دیش کو لے جاتا ہے بیجے پی کا نیچر اور چہریت پر ہارجیت کا ہے مجھے پتا ہے یہ بات وہ اس کے علاوہ ان کو پت چیئے سکتا چیئے اور سکتا سے وہ جو ہنکار بنا سکتے ہیں وہ چاہیے ان کو دیکھو بھارت چھوڑو یاترہ کانگریس نے نکالی تھی ستریمان راہول گھنڈی اسی یاترہ کا نیتر تو کر رہے تھے جہاں جہاں پیر پڑے سنتن کے سنتنکارت مطلب دوسری بات کہہ رہا ہوں میں جہاں جہاں پیر پڑے راہول کے وہیں وہیں منٹا ڈھار جہاں جہاں گئے تھے وہاں جمانت ہے جب تو ہو گئی ہیں جوڑنا تو چھوڑ دو کانگریس چھوڑ دی لوگوں نے اور یہ میاں یاترہ کی بات کر رہے ہیں کانگریس اور گانڈی پریبار اس دیش کے اندر میاں یاترہ کی بات کرنا اس دیش سے بہمانی ہے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں راہول گانڈی کی میاں یاترہ کا روٹ پلان آخر ہے کیا دیکھئے روٹ پلان کیا ہے یہ ذرا دیکھئے آپ یہ بھارت جوڑو یاترہ سے اب بھارت نیای یاترہ یہ ہو چکی ہے اور شروع کہاں سے ہونے والی ہے شروع ہونے والی ہے ملیپور سے ملیپور سے یاترہ بڑھے گی آگے نگلینڈ کی طرف جائے گی اس کے بعد پھر اسم سے ہوتے ہوئے میگھالے کی طرف رکھ کرے گی اس کے بعد پھر پشم منگال پشم منگال سے بیہار ہوتے ہوئے جھارکھنڈ یہ یاترہ جائے گی اور جھارکھنڈ سے سیدھے راحل گاندھی اوڈی شاہ جائیں گے اور اوڈی شاہ کے بعد ان کا رخ ہوگا چھتیز گڑ کی طرف دیکھئے اوڈی شاہ سے چھتیز گڑ اوڈی شاہ بورڈر کو کروز کر کے چھتیز گڑ اور چھتیز گڑ سے مدھیے پردیش نہ جاتے ہوئے اتر پردیش کا انہوں نے روٹ پکڑا ہے اتر پردیش جائیں گے اتر پردیش سے ہوتے ہوئے پھر وہ مدھیے پردیش آئیں گے اور مدھیے پردیش سے ہوتے ہوئے یہ یاترہ ہے یہ سیدھے راجستان کی طرف چلی جائے گی راجستان سے گجرات اور گجرات سے پھر ہوتے ہوئے یہ مہراشتر تک پہنچ جائے گی تو یہ بھارت نیا یاترہ جو ہے کل ملا کر چودہ راجی پچاسی زلے اور چھہ ہزار دو سو کلومیٹر کی یہ یاترہ ہے چودہ جنوری سے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور بیس مارچ دو ہزار چوبیس اگلے سال بیس مارچ دو ہزار چوبیس کو اس کا سماپن ہوگا چھہ ہزار کلومیٹر کی یہ یاترہ راہل گاندھی کی ہے اور چھہ ہزار دو سو کلومیٹر کی یہ یاترہ وہ کرنے والے ہیں تو پورا دیش رام مہین محول میں رنگ چکا ہے لیکن کانگریس نیتاؤں کو اس سے بھی پریشانی ہونے لگی ہے پہلے رام مندر نیروان کے خلاف آواز اٹھانے والی کانگریس اب رام للا کی پرانڈ پرتیشتہ پر سوال کھڑے کر رہی ہے کانگریس کے نیتا سیم پترودہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دھرم کو زیادہ مہد بدینے سے چنتی تھے لوگ تنتر کو کمزور کیا جا رہا ہے اور مندر کو راشتر کا ایجنڈہ پنایا جانا ہے سیم پترودہ کے اس بیان پر سیاسی بوال کھڑا ہو گیا اور بی جے پینے کانگریس کے ساتھ ساتھ پورے بیپکش پر حملہ بول دیا رام نام کی گونج کیا بیپکش کو پریشان کرنے لگی ہے کیا ایوڈیا کا اتھار بیپکش کو سویکار نہیں یا پھر یہ صرف باکھلا ہٹ ہے جس کی آہٹ اب دھیرے دھیرے سنائی دینے لگی ہے یہ فنکچن ہو رہا ہے ایک سٹیٹ سپانسرڈ ایونٹ کے روپ میں پردان منتری موجود رہیں گے مکھے منتری یو پی کے موجود رہیں گے تو ایسی پریشتی میں وہ سٹیٹ سپانسرڈ ہونے کی جگہ اس کی راجنی تک کرن جو ہو رہی ہے مستان کا جو ستہ ہے وہ ستہ کسی دھارمک دھارمک رنگ کا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اس بابری مسجد جو ہم سے چھلی گئی ہے وہ ہمیں واپس نے دیا ہے آپ کا یوگدان کیا بتائیے آپ بھگوڑے ہیں اس اندودکو کے میدان سے میدان کیا بھگوڑے ہیں چاہے لیفٹ ہو یا کانگریس مندر نرمان کے بعد پران پرتشتہ سے آہت ہے نیوتے دیے جا رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر پا رہے اور کانگریس کے ایک نیتا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پورے دیش میں رام مندر اور رام جنم بھومی کی باتیں انہیں پریشان کرنے لگی ہے کانگریس نیتا سیم پیترودہ نے کہا جب پورا دیش رام مندر اور رام جنم بھومی پر اٹکا ہوا ہے یہ مجھے پریشان کر رہا رام مندر نیجی ماملا ہے اسے دیش کا ایجنڈا نہ بنایا جائے پردان مندرے سکولوں میں سمیں دینے کی جگہ مندروں کو سمیں دے رہے ہیں یعنی کانگریس کے نیتا مان چکے ہیں کہ انہیں دھرم کرم میں نہیں جانتا کی آستھا میں نہیں بلکہ صرف راجنیتی میں روچی ہے کانگریس کے ساتھا کے شکھر پر بیٹھی کانگریس کا پتن جاری ہے دھیرے دھیرے کئی راجیوں کی کانگریس سرکار گھٹنے پر آ چکی ہے لیکن ان کے پاس اس ختم ہوتے جنادھار کی نہیں بلکہ رام مندر نرمان کی چنتا اور ویراجمان ہوتے پرابرام کے نام سیاست کرنے کی ہے جس میں کروڑوں رام بھکتوں کی آستھا ہے یہ لوگوں کی آستھا کا وصح ہے کانگریس کو اس میں کبھی بھی ہستکشپ نہیں کرنا چاہیے پوجہ آرادھنا مندر جانا یہ آستھا سے جڑے ہیں عروہ لوگوں کی بھگوان رام آستتو ہیں آرادھ ہیں پران ہیں بھگوان ہیں کیوں کانگریس اس پر سوال اٹھاتی ہے کشٹ ہو رہا ہے اور یہ کانگریسی زیادہ پریسان ہے تو ان کی سطح چلی گئی ہے تو دوسرے کی سطح میں اور دوسرے کے کارجوں میں دکھل دینا چاہتے ہیں اور ان کو خراب لگ رہا ہے رام مندر کا نرمان اور لگا رہے ہیں بیرجکاری اور مہنگائی اس کو لکھا ہو یہ مہنگائی بیرجکاری شروع سے ہے آج سے نہیں ہے کانگریس کے سمجھ سے ہے رام مندر کا آکار دیویا اور بھبیا ہو رہا ہے اور وہ گھڑی بھی نزدیک آ رہی ہے جب رام للا ٹینٹ سے ہٹ کر بھبیا رام مندر میں ویراجمان ہوں گے جس کے لیے پکش کے ساتھ ہی بھی پکشی نتاؤں کو بھی نیوتا ملنے لگا ہے من مہن سنگھ کو نیوتا جائیں گے یا نہیں کنفیوجن ہے ملکار جن کھڑگے کو نیوتا جائیں گے یا نہیں کلیر نہیں ہے سونیا گاندھی کو بھی نیوتا ملا ہے جائیں گے یا نہیں بتایا نہیں ادھی رنجن چودھری کو بھی نیوتا ملا ہے جائیں گے یا نہیں ساف نہیں ہے آچارے پرمود کرشنم کو بھی نیوتا ملا ہے اور وہ ضرور جائیں گے یعنی رام جنم بھومی ٹرسٹ کی طرف سے بھی پکشی نتاؤں کو نیوتا تو مل رہا ہے لیکن 99% کیس میں اب بھی کنفیوجن ہی کنفیوجن ہے لیکن بیجے پی ان سب کے اتر اپنے احیان میں جھوٹی ہوئی ہے کیونکہ رام مندر ہی وہ کونجی ہے جس کے سہارے بیجے پی ہر چکربیو کو بھید دی جا رہی ہے ہندو تو ہی وہ ہتھیار ہے جس کے سہارے موڈی یوگی چناؤ احیان کو دھار دے رہے ہیں اور سناتن ہی وہ راستہ ہے جس کے ایک چھوڑ پر ایوڈیا تو دوسرے چھوڑ پر کاشی کی دور بدھی ہے اور اسی دور کو اور مجبوط کرنے کے لیے دور ٹو دور دستک دیا جا رہا ہے اور پرہو شری رام کے نام ابھیان چلائے جا رہا ہے بیورو ریپورٹ نیوز جیتین رائیگر سے خبر ہے جہاں پر اگروہا دھام کا لوکارپن کر دیا گیا لوگ صبح ادھیاکش اوم بیڑالا نے لوکارپن کیا اگروہا سماج کے دور اس بھون کا نرمان کیا گیا ہے اور یہ دیکھئے تصویریں یہ اگروہا دھام جو ہے یہ تیار کیا گیا ہے اور اگروہا سماج کے دور اس بھون کا نرمان کر آیا گیا ہے جو چھے دشملو چار شنی ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے سبھا اس پیکر بیڑالا نے اس کا لوکارپن کیا ہے اور سی ام بشنو دیو صاحب بھی اس دوران موجود رہے اس سے پہلے سی ام نے روڈ شو بھی یہاں پر کیا اور ادھد روپ سے اسے تیار کیا گیا ہے موسیقی موسیقی اور اسی کے ساتھ آج خبر اثردار کے بلٹن میں فیلحال کے لیے اتنا ہی ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پار خبروں کا سلسلہ نیوز 18 مدھیپردیش شتیزگڑ پر لگاتار جاری ہے